نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکچ بھارگف عام آدمی پارٹی نے مہا ٹھک کو ہی ٹھگ لیا ایسا ہم نہیں خود سکیش چندر شیکھر بول رہا ہے دو سو کروڑ روپے کی ٹھگی کے آروپ میں تیہار جیل میں بند سکیش چندر شیکھر نے خلاصہ کیا ہے کہ اس سے عام آدمی پارٹی نے پچاس کروڑ روپے کی وصولی کی جبکہ جیل میں بند منطری ستین جین نے اس سے دس کروڑ روپے وصولے ہیں لیکن وہیں دلی کے سی ایم ارون کیجریوال نے اس آروپ کو خارج کر دیا اور کہا کہ موربی حادثے سے دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں سکیش چندر شیکھر کے آروپوں کے بعد بی جی بی کا عام آدمی پارٹی پر حملہ ہوا اور کیجریوال کی صفائی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سکیش چندر شیکھر نے آروپ کیا لگائے ہیں سکیش نے اپنے وکیل کے ذریعے دلی کے ال جی کو خط لکھا ہے جس میں اس نے آروپ لگایا کہ ستین جین جیل منطری کے ناتے اس سے اکثر جیل میں ملتے تھے اور اس سے دس کروڑ روپے پروٹیکشن منی کے طور پر وصولے یہی نہیں سکیش چندر شیکھر کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے اسے دکشن بھارت میں بڑی پوسٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اس عیوز میں اس سے پچاس کروڑ روپے وصولے گئے ہیں سکیش چندر شیکھر نے اپنے خط میں ساتھ بڑے آروپ لگائے اس کا کہنا ہے کہ جیل میں اس سے کئی بار ستین جین ملے جین نے ہر مہینے دو کروڑ روپے دینے کے لیے کہا پروٹیکشن منی کے طور پر یہ روپے مانگے گئے ساتھی انہوں نے ڈی جی جیل کو ڈیڑھ کروڑ روپے دینے کے لیے کہا دو تین مہینے میں دس کروڑ روپے جبرن وصولے اس سے سکیش کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ جین نے ڈی جی جیل کو کل ساڑھے بارہ کروڑ روپے دلائے سکیش چندر شیکر کے مطابق اس سے عام آدمی پارٹی کو کل پچاس کروڑ روپے دیئے کیونکہ اسے دکشن بھارت میں پارٹی نے اہم پوسٹ دینے کا وعدہ کیا تھا سکیش کے اس کھلاسے کے بعد بی جے پی نیتا سمبیت پاترہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ دلی میں تھک سے تھگی ہو گئی آم آدمی پارٹی نے سکیش چندر شیکر جیسے مہا تھگ کو ہی تھگ لیا آج صبح اکبار کے مادھیم سے معلوم پڑا ہے کہ تھگ کے گھر میں تھگی ہو گئی ہے اور اس تھگ کا نام ہے سکیش چندر شیکر اور تھگ کے گھر میں تھگی کرنے والے مہا تھگ کا نام آم آدمی پارٹی اور ستیندر جین ہے سکیش چندر شیکر کہتے ہیں کہ میں دو ہزار پندرہ سے آم آدمی پارٹی سے ٹچ میں ہوں اور تب سے ستیندر جین میرے گھنشت مٹ رہے ہیں اور اس سمیں مجھے آم آدمی پارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ مجھے راجے سبھا دیں گے کہ مجھے ساؤت میں ایک بہت بڑے نیتا کے روپ میں ستھاپیت کریں گے پرتی ستھاپیت کریں گے اور ان کی انتی ہوگی ساؤت میں اور اس کارن سے مجھ سے پچاس کروڑ روپے اگاہی کیے گئے میں نے آم آدمی پارٹی کو پچاس کروڑ روپے دیے چٹھی میں سکیش چندر شیکر کہتا ہے کہ جب میں تیہار میں بند تھا اور ستیندر جین جیل منتری تھے تو کئی بار ان کا میرے پاس آنا ہوا 2017 میں یہ سکیش چندر شیکر جیل میں بند ہوتا ہے اور ستیندر جین جو اس سمیں جیل منتری تھے کئی بار جیل میں اپنے مطر اپنے یار سکیش چندر شیکر سے ملنے جاتے ہیں اور 2019 میں پنہ ہے جب یہ جیل کا پورٹفولیو ستیندر جین کے پاس آتا ہے اور ستیندر جین اپنے مطر سے ملنے جاتے ہیں تیہار جیل تو ان کے خود کے لوگوں نے ان کے سیکرٹری نے سیکرٹری کا بھی نام اس میں بقاعدہ دیا ہوا ہے ان کے سیکرٹری نے سکیش چندر شیکر سے کہا کہ ہمیں پروٹیکشن منی چاہیے پرتی مہا دو کروڑ روپے آپ پروٹیکشن منی کے روپ میں اگر ستیندر جین کو دیتے ہیں تو جیل کے اندر جو مول بھوت اوشکتائیں ہیں جس کو انگریجی میں بیسک فیسیلٹیز کہتے ہیں وہ بیسک فیسیلٹیز آپ کو مہیا کرایا جائے گا اور پرتیک مہینے دو دو کروڑ روپے سکیش چندر شیکر جو کی یار ہے آم آدمی پارٹی کا یار ہے ستیندر جین کا دو دو کروڑ دیتے ہیں اور لگ بھگ دس کروڑ روپے آم آدمی پارٹی کے ستیندر جین جی کو دیتے ہیں سکیش چندر شیکر کے آر اوپا پر دلی کے سی ایم آرون کجروال میڈیا کے سامنے آئے اور کہا کہ موربی پل حادثے سے دھیان بھٹکانے کے لیے بی جے پی سکیش چندر شیکر کا سہارہ لے رہی ہے پنجاب چناؤں کے پہلے یہ لوگ کمار وشواس کو لے کے آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے جب دیکھا تھا کہ پنجاب چناؤں وہ ہار رہے ہیں تو کمار وشواس کے کندے بھی بندوق رکھ کے چلائی اب گجرات کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ ان کو سکیش چندر شیکر کے کندھوں کے سہارے کی ضرور پڑھ رہی ہے پردھان منتری شریف نارندر موڈی جی کو مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ بہت پاپولر ہیں تو اگر بہت پاپولر ہے تو انہیں تیہاڑ میں لوجڈ ایک کون من آپ ہی کہہ رہے ہیں کون من ہے میں نے سنا وہ ایک بار اس نے کسی مکھے منتری کے بیٹے کو بن کے پیسے لوٹے ایک بار اس نے کوئی سی بی آئی آفیسر بن کے پیسے لوٹے ایک بار اس نے لاؤ سیکریٹری بن کے پیسے لوٹے ایک بار اس نے سی بی آئی آفیسر پی ایم او کا آفیسر بن کے پیسے لوٹے تو وہ جو کہہ رہا ہے اس سے کچھ لکھوا کے اور مطلب اس کے اوپر اس کے سہارے ان کو اپنا گجرات چناؤ لڑنے کے جورت پڑھ رہے ہیں مرسو موربی حادثہ ہوتا ہے کل چوبیس گھنٹے سارے ٹی وی چینلز موربی کا مددہ اٹھاتے ہیں اور آج اچانک ٹی وی چینلز سے موربی گائب ہو گیا اور سکیش چندری شکر کے آروپ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو لگتا نہیں کی موربی سے دھیان بھٹکانے کے لیے یہ ایک کمپلیٹلی فکٹیشیس کمپلیٹلی فرجی سٹوری ایک پلانٹ کی گئی ہے اور سارے چینل اب بس سکیش چندری شکر اور ستندر جن کی بات کر رہا ہوں تو یہ مطلب اس سے زیادہ بلیٹنٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ موربی کے مددے کو دبا کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور سکسس فولی ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے سارے چینل اس ٹائم سکیش چندری شکر کی بات کر رہے ہیں جبکہ دیڑ سو لوگ جن کی موت ہو چکی ہے اس کا سب بھول چکے ہیں کجریوال کے آروپوں پر سیدھا جواب لینے اس سے بچتے نظر آئے کجریوال تو ڈلی کے ڈیپٹی سی ایم منیش سشو دیا بھی اس سوالوں کو گھوماتے نظر آئے سنیے ان کا جواب ایجی پی نے ایک آروپ لڑا دیا سکیش چندری شکر کارنمن نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سادندر جین ہے انہوں نے ایکسٹورشن منی مانگی تھی دس کروڑ کے لین دن کی بات بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارناموں کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرشتہ چار کی وجہ سے پورے دیش میں گجرات کی تھوٹو ہو رہی ہے گجرات سرکار کی تھوٹو ہو رہی ہے پورے دیش میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ 17 سال میں بھارتی جنتہ پارٹی یہی بھرشتہ چار کر رہی تھی وہاں پہ اب دو دن سے جب اتنی تھوٹو ہو رہی ہے تو اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے ان کو کچھ تو کرنا تھا بیچاروں کو تو لے آئے سکیش چند شکر کی وکیل نے کہا کہ خط کے ذریعے بھرشتہ چار کو بے نخاب کیا گیا ہے جین پر لگے آروپوں کی جانچکیم مانگ کی گئی ہے سکیش چند شکر نے ڈلی کے اوپر آج جیپال کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں ڈلی کے منتری ستیندر جین جو خود اس وقت تیہاڑ جیل میں موجود ہیں ان کے اوپر اور ساتھ ہی تیہاڑ جیل آفیشلز کے اوپر کروڑوں روپے کے سکیش چند شکر کے وکیل اکے سنگھ جی موجود ہیں سر جو لیٹر لکھا ہے سکیش چند شکر نے اوپر آج جیپال کو کیا کچھ ہے لیٹر میں کیا آروپ لگائے ہیں بیسیکلی یہ لیٹر ایکسپوزنگ دا کرپشن بیسیکلی اس میں کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سیمپل ایک مانگ کی گئی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اس پر انکوائی ہو جو پرپس اس لیٹر کو لکھنے کا یہی ہے اور اس میں بیسیکلی دو ایسو ہے ایک تو جیل آفیسر کے ساتھ کنائیوینس اور جو سینئر آفیسر کا اس میں انڈر چل رہا ہے اس میں سینئر آفیسر کا انڈر چل رہا ہے اور اس لیٹر میں ایک اور خاص بات ہے کہ اس کو کمپلینٹ کہیں بیسیکلی یہ کمپلینٹ ہے شکایت ہے بیسیکلی اور اس پر جانچ کی مانگ کی گئی ہے اس میں پہلی بار ستندر جین کا نام آیا ہے جیس میں دس کروڑ روپیہ کوئی میشٹر چطورویدی ہے اس کے ثروب پے کیا گیا ہے سکیس کے دورا تو اس پر اس نے جانچ کی مانگ کی ہے جانچ کی مانگ کی ہے یہ لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2017 میں ستندر جین کی کئی بار ملاقات ہوئی ہے تیہار جیل کے اندر سکیس چندر شکھڑ سے اور اس سے پیسو کی ڈیمانڈ کی گئی دو کروڑ روپے پر مہینے دینے کے لیے تو 2017 میں جب یہ نام سارا سامنے آیا تھا تو اب جا کر نام کیوں سامنے آیا ستندر جین کا اس سے پہلے کبھی ستندر جین کا نام نہیں لیا سکیس چندر شکر کی طرف سے اس کو ایسا لگ رہا ہوگا شاید کی اور بھی ایجنسیز جس پر کام کر رہی تھی تو کہیں سے انکوائری ہوگی جب کہیں سے نہیں ہوئی تو مجھے لگتا ہے وہ ال جی کو جو لیٹر لے کر اس نے ایک لازٹ ریسورٹ کی طرح اس نے ایک ایک شکایت فائل کیا ہے کہ آپ اس پر ایک انکوائری کریے ابھی جو آپ لوگوں نے شکایت دی ہے اس پر ال جی ال جی ہاؤس کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ہے یا پھر کسی جانچ ایجنسی کو ابھی کوئی ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے جانچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے نہیں ال جی صاحب کی آفیس سے مجھے کوئی ایکشن لیا گیا تھا گرفتاری بھی ہوئی تھی لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بلکل الگ ہے وہ معاملہ تھا سکیشن شکر کو سہولیت دینے کا اس پورے معاملے کے اندر ستیندر جین کے اوپر جو آروپ آپ لوگوں نے لگائے ہیں یا پھر تیہار جل کے ڈی جی کے اوپر جو آروپ لگائے ہیں اب بی جی پی اس میں کہہ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی ایک تھگ کے گھر میں تھگ کر رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں میں اس پر پولٹی کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں تو سمپل یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سمپل کمپلینٹ ہے الگ صاحب کو ہم نے فائل کی ہے الگ صاحب اس میں جانچ کا آدیس دیں اور اس پر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اس بیچ ستین جین کو لے کر آج ایک اور چکانے مالا خلاصہ ہوا دلی کی تیہار جیل میں بن جین پر جانچ ایجنسی ایڈی نے جیل میں ایش کرنے کا ایڈی کے مطابق ستین جین کو جیل میں ہیڈ مساج فٹ مساج اور بیک مساج جیسی سوویدھائیں مل رہی ہیں ستین جین کو جیل میں گھر کا کھانا دیا جا رہا ہے ان کی پتنی ان سے اکثر ملنے آیا جائے کرتی ہیں جو جیل مینویل کے خلاف ہے اگینسٹ ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اس کو لے کر کوٹ سے پورے معاملے کی شکایت بھی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیل کی سی سی ٹی وی بھی کوٹ کو شامپ دی گئے تو یہ تمام سوویدھائیں جو ہیں دس سوویدھائیں ہم آپ کو اس وقت ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ کون کون سی سوویدھائیں ستین جین کو مہیا کرائی جا رہی ہیں جیل کے اندر یعنی آروپیوں سے گھنٹو میٹنگ جیل سپرنٹینڈنٹ کی حاضری انکش جین سے میٹنگ ویب آف جین سے ملاقات جیل میں بقاعدہ دربار سچتا ہے اور اس کے علاوہ جیل میں ستین جین کو مساج کی سوویدہ ہیڈ مساج فود مساج اور بیک مساج بھی ان کو وہاں مہیا کرائی جا رہی ہے جیل ادھک شک روزانہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں نیم توڑ کر منتری سے جیل ادھک شک بھی ملنے آتے ہیں اور گھر کا کھانا باقاعدہ مل رہا ہے اور ستین جین کی پتنی بھی ان سے اکثر جیل میں ملنے آ رہی ہیں تو یہ سب جیل مینول کے خلاف ہیں اور ای ڈی نے اس کو لے کر کوٹ سے پورے معاملے کی شکایت کی ہے اور باقاعدہ جیل کی ایک سی سی ٹی وی بھی کوٹ کو سوپ دی گئی ہے تو کس طرح کی ایش کر رہے ہیں منتری ستین جین اس کو لے کر شکایت کی گئی ہے ای ڈی کی طرف سے پورا یہ سی سی ٹی وی بھی کوٹ کو مہیا کر آیا گیا اور کون کون سی سوویدھائیں انہیں مل رہی ہیں یہ آپ اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جیل عدکشک جو ہیں روزانہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں نیم توڑ کر منتری جیل عدکشک سے ملتے ہیں گھر کا کھانا مہیا ہو رہا ہے اور ان کی جو پتنی ہے ستین جین کی وہ اکثر ان سے ملنے آتی ہیں اور تمام مساجز جو ہیں ان کو دی جا رہی ہیں ہیڈ مساج فٹ مساج اور بیک مساج اس بیج بی جے پی سانسل پرویش ورما نے ای ڈی کے آروپوں پر آپ پر نشانہ سادہ ہے ذرا سنیئے کیا کہا انہوں نے جو حوالہ کے آروپی ہیں شریف ستینگر جین وہ جیل منتری بھی ہیں اور وہ تیہاڈ جیل میں ہیں اور ان کو ہٹایا نہیں جا رہا اب آپ دیکھیں کہ منتری جس کے پاس وہ ویبھاگ ہے تو اس کو ادھیکاری کیسے اس کی بات نہیں ماننے ہم کبھی بیہار کی بات سنتے تھے کہ بیہار میں ایسا ہوتا تھا جیل سے اپرادی رات کو چھوٹتا تھا اپراد کرتا تھا واپس آجاتا تھا پھر ہریانہ کی باتیں سنتے تھے ہریانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جیل میں ایسی بھی ملتا تھا اپرادی کو اس کو چکن بھی ملتا تھا ہوتل کا کھانا بھی ملتا تھا اور وہ بولتا تھا تو اس کو فون بھی دے دیا جاتا تھا مگر دلی میں تیہار جیل میں جو دیش کی سب سے مہتوپون جیل ہے اس کے اندر ایسی سمیدھائیں ملنا یہ اپنے آپ میں کئی سوالوں کو کھڑا کرتا ہے سٹور یا اپ سٹور پر